ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سرسہ کے گاؤں رنگا کے نزدیک نو لاکھ روپے کی ڈکیتی معاملے میں پولس نے تیزی دکھاتے ہوئے آر اپی کو گرفتار کر لیا ہے اور پولس کی تیزی کے بعد لوگوں کے من میں پولس کی کارشائلی کو لے کر وشواس اور بھی زیادہ مضبوط ہوا ہے سیوہ سرکشہ سیوہ یعنی ہریانہ پولیس پردیش کی پولیس نے ایک بار پھر اپنے آدرش واقعے کے انروپ کام کرتے ہوئے سرسہ میں ہوئی نو لاکھ روپے کی لوٹ ماملے کا پردہ فاش کیا غور طلب ہے کہ منسا کے رہنے والی منجیت کو اور زمین بیچنے کے بعد ملے نو لاکھ روپےوں کو لے کر اپنے پتی جگتار سنگھ اور سسر بلدیو سنگھ کے ساتھ سلسہ سے واپس لوٹ رہی تھی تب ہی گاؤں رنگہ کے نزدیک پانچ لوگ گاڑی میں سوار ہو کر آئے اور ہتھیار کے بل پر لوٹ کی بردات کو انجام کیا ماملے کی شکایت جب پولیس کو ملی تو پولیس نے تیزی سے کاروائی کرتے ہوئے واردات کی پرتوں کی پرتال شروع کی پولیس نے جانچ میں پایا کہ لوٹ کی بردات کو انجام دینے میں پانچ لوگ شامل تھے جن میں سے تین کو پولیس نے دبوچ لیا ابھی جو پرلمنری انویسٹیگیشن میں جو ہمارے آیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پانچ لوگ اس میں شامل تھے تین اریسٹ ہو گئے ہیں باقیوں کو بھی آگے راؤنڈ اپ کیا جائے گا کتنی راشی تینوں سے برامت کی گئی ہے جیلی ان سے تینوں سے ملا کر تین لاکھ روپے کی راشی برامت کی گئی ہے نہیں یہ تینوں کوئی ریلیشن میں نہیں ہے جبکہ جو یہ بسند سنگھ اور فویرو ہے یہ کمپلیننٹ کے ریلیشن میں ہے پولیس اوڈکاری نے بتایا کہ روڑی تھانا اور سی آئی اے سلسطہ تھانا کے سیدھت ٹیم کا گھٹن کر ماملے کو سلجانے کی ذمہ داری دی گئی جس کے بعد کاربائی کرتے ہوئے پولیس کے ٹیم نے چند گھنٹوں میں ہی لوٹ کی وردات کو سلجا لیا اس دوران پولیس نے وردات میں شامل گاؤں ناغوکی کے تین یوکوں کو تین لاکھ روپے کی نگدی اور گاڑی سہیت کابو کیا تین ویقتیوں کو اس گھٹنا میں لوٹ کی گھٹنا میں گرفتار کر لیا گیا ہے جنہیں آج صبح ڈگبگ آٹھ بجے نگوکی گاؤں سے ارسٹ کیا گیا تھا ان کا نام ہے گرجیت سنگھ اور گیتا سن آف کجان سنگھ جو نگوکی گاؤں کا رہنے والا ہے اس کے تحت پہلے بھی ایک تین سو دو مرڈر کا اور ایک آمزیکٹ کا پرچہ درج ہے لوٹ کی وردات کو سل جانے میں پولیس نے جو تیجی دکھائی ہے اس سے لوگوں کے بیٹ پولیس کی پرتی وشواس کی بھاونہ اور مجبوط ہوئی ہے پھر سا سامیت تیواریک ریپورٹ